اسلام علیکم چی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل تھک تھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ بلکل تھک تھاک ہیں تو جی آج کے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو ریسیپیز بھی شیئر کروں گی اور یہ میں نے ویکنڈ تھا اور میں نے اپنی فرنڈز کو انوائٹ کیا وہ تھا ٹی پارٹی پہ ہماری جو نیشنیلٹی ملی ہے نا اس کی خوشی میں تو سب ہی کو انوائٹ کیا ہوا تھا کریں گے ہم پارٹی ایس جیوزیل پارک میں ہی لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں میں بنا کر لے کر جاؤں گی ان میں سے کوئی بھی نہیں بنائے گا میں نے منع کر دیا تھا ویسے ہم لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ایک ایک ڈش جو ہے نا وہ سب ہی بنا کر لاتے ہیں تو خیر سب سے پہلے جو ہے نا میں نے یہاں پہ گاجر کا ہلوہ بنایا ہے اور گاجرے جو ہے نا میں نے قدو کا شکالی تھی یہ 3 kg جو ہے نا وہ گاجرے تھی اور ان کو جو ہے نا میں نے جو تہا نا درائی روست کرنا اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا بلکل بھی اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ گاجرے جو نا کافی زیادہ نرم ہو جاتی ہیں تو یہ میں نے تقریبا تھوڑا سا بھونے کے بعد نے اس کو کور کر کے نا تھوڑی در کے لیے پکایا تھا دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارا جو گاجروں کا پانی ہوتا ہے نا اس سے سٹیم بنتی ہے اور گاجریں جو ہے نا وہ کافی زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر ابھی جو اینا ڈیر لیٹر جو اینا وہ دودھ ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے بادام جو اینا وہ بھگوکا رکھ دی ہیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے ہیں ان کا چھلکا اتار لوں گی بعد میں تو جی یہاں پر تھرٹی ٹو فورٹی منٹس جو اینا وہ گزر چکے تھے لیکن درمیان میں آپ نے بلکل ہی چھوڑنا نہیں ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے ورنہ نیچے سے لگ بھی سکتا ہے تو یہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکتے رہے ہیں اور سارا دودھ جو اچھے سے مطلب ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی اس کو کھول کے بھون لیں گے گاجر کے علوے کی ریسپی جو میں نے کہا ہے پہلے بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہوا ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں پہلے مکھن پہلے ڈال کے اس میں مکھن میں مطلب فرائی کرتی تھی گاجروں کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاجریں وہ صحیح طرح سے گلتی نہیں ہیں تو ابھی میں یہاں پہ بٹر ایڈ کرنے لگی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ اس کے اوپر نشان بنے ہوتا ہے یہ ٹو فیفٹی گرام کا جو ہے وہ پورا مطلب بٹر ہے تو فیفٹی گرام کے جو نے یہاں پہ نشان بنے میں اگر آپ کو ضرورت ہو مطلب جتنی ضرورت ہو کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ مطلب کتنا ڈالیں گے اگر ہمیں فیفٹی گرام یا سو گرام کی ضرورت ہے تو وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو کس طرح سے کٹے تو یہ اوپر نشان بنے ہوتے ہیں آپ یہاں سے جو نے وہ کٹ کر سکتے اس کو پانچ حصوں میں پچاس پچاس گرام میں تو میں نے یہ پورا ہی ڈالنا تھا تو میں نے بس کٹ کر کے ڈالیا تھا کہ جلدی سے یہ میلٹ ہو جائے دودھ پہلے میں نے اچھی طرح سے خوشکا لیا تھا ابھی جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بس ایسے نظر آ رہے ہیں مطلب یہ لگنے والا ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر جانب بٹر ڈالیا تھا کہ اچھے سے جانب وہ بٹر کے ساتھ اس کو فرائی کر سکوں کیونکہ ہلوے کا سارا کام ہی جو ہوتا ہے وہ بھونائی ہوتا ہے جب تک آپ نے اچھی طرح سے بھوننا نہیں ہے وہ ہلوے کی نہ وہ ٹیسٹ آئے گا نہ ہی اس کی شکل نکلے گی تو ابھی جو ہم مکھن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو جی مکھن جب اچھی طرح سے میلٹ ہو گیا تو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا ہلوہ جو اس کی بھونائی بھی کافی ہو گئی ہے تو بہت زیادہ بھون بھون کے اس کا کلر جو ہے نا وہ براؤن والا نکالنا مجھے پسند نہیں ہے تو اسی طرح کا جو ہے نا اچھا لگتا ہے تو کافی زیادہ بھونائی ہو چکی تھی اب میں اس کے اندر براؤن شگر ایڈ کی آپ چاہیں تو اس کے اندر وائٹ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے لی تھی تو وہ مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی کہ بعد میں چیک کر کے ڈالوں گی اگر کام ہوئی تو لیکن بعد میں میں نے جب چیک کیا تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ بلکل مطلب ٹھیک تھا پرفیکٹ لگ رہا تھا تو میں نے اور ایڈ نہیں کی تھی ایک کپ میں سے تھوڑی سی بچا لی تھی تو شگر ڈالنے کے بعد تھوڑا رنی سا ہو جاتے ہیں حلوہ یا جو بھی چیز آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پھر سے اس کو بھوننا پڑتے ہیں لیکن یہ کہ آپ نے ہاتھ نہیں رکنا ہے وانا تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا ٹیسٹ خراب ہو جاتے ہیں تو جب شگر کا سارا پانی ختم ہو گیا تو اس کے بعد ابھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ پاوڈر ملک پاوڈر ملک وہی ہے جو میں الکمپو سے لائی تھی ابھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی شو کر دوں گی تو یہ میں نے آدھا کپ ابھی ڈالا ہے کیونکہ ایک دم سے یہ پورا اگر ڈال دینا تو یہ گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا صحیح کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آدھا آدھا کر کے ڈالیں گے آدھا میں نے پہلے ڈالا تھا اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آدھا کپ ڈال رہی ہوں یہ والا جی یہ پاوڈر ملک ہے آپ چاہیں نا تو اس سے کھویا بھی بنا سکتے ہیں اسی پاوڈر ملک سے اس کے اندر ڈال لیں تھوڑا سا کونڈنس ملک ڈال کے نا تھوڑا دیر کے لیے یہ مایکروویو میں رکھ کے تو اس کو دو تین منٹ کے لیے پکا لینا تو وہ بلکل کھوئے جیسے اس کی شکل نکل آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے نیکس یہ بھی اور موسٹ ہمارا علوہ جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے تو انڈ پہ میں یہاں پہ ڈال لیوں یہ ڈرائی فروٹس آپ اپنی پسند کے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کاجو بادام پستا تھوڑی سی جو ہے وہ کشمش اور یہ ڈالا تھا کھوپرا جو ہوتا ہے نا وہ پاوڈر سابت جو ہوتا ہے نا کھوپرا وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھا ونہ مجھے وہ کافی پسند ہے تو اس لیے بس پاوڈر کے ساتھ ہی کام چلائے لیکن یہ بہت زیادہ مزدار بنا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور صدیوں میں تو لازمی ہر کھر میں میرا خیال ہے بنتے ہی ہے جو لڑکیاں نئی نہیں باہر آتی ہیں ان لوگ کسی بھی کنٹری میں آتی ہیں تو ان کو بڑی اس طرح کی چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں مجھے بہت زیادہ لگتی تھی سٹارٹنگ میں تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کتنا کوئی یہ کام ہوتا ہے بندہ کیسے کر سکتا ہے اتنا کام لیکن یہ ہے کہ اب عادت بن گئی ہے اور سارا کچھ یہی پہ سیکھا ہے اور سب بھی سیکھ لیتی ہیں جو بھی یہاں پہ آتی ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ موجے نہیں ہوتی ہیں پاکستان والی کہ سب کچھ باہر سے مل جائے تو سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے دائی بلے بھی ریڈی کا لیے تھے اس کی ریسپی میں نے کوئی ریکارڈ نہیں کی تھی ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بھی ریسپی میں نے کافی دفعہ شیئر کی ہوئے حالانکہ اب تو پرانی ہو چکی ہوں گے میں بہت کم ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پروپر تو بس یہ بن گئے تھے دائی بلے میں نے بیسن کے بنائے تھے کافی مزے کے بنتے ہیں لائٹ سے اور یہ ایملی کی چھٹنی بھی میں نے آج ہی بنائی تھی جو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی کریں تو وہ زیالہ ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے وہ بھی تو جی وہ بن گئے تھے کیا کہتے ہیں دائی بلے تو وہ میں نے فریج میں ڈال دیئے ابھی جو ہے نیکسٹ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ جو کلپ سینڈوچ میں نے آپ کو بولا تھا اس کے لئے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ میں آپ کو بعض متاتی ہو کون سی ڈالی ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کریم چیز ہے یہ یہ لیدل سے میں نے لی ہے یہ حلال ہے اور کافی سارے جو برینڈ ہیں وہ حلال نہیں ہوتے یہ لیدل والی ٹھیک ہے میں نے بی ایم سے بی ایم کا جو مارکہ ہوتا ہے وہ بھی یوز کی ہے ایک دفعہ وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ دو بھر کے بڑے والے چمچ جو ہے وہ یہاں پہ ڈالی تھی یہ بھی زائر سی بات ہے دیکھیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اور ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ویجیٹیرین ہے تو اس کے بعد جی ابھی اس کے اندر ڈالیں گے یہ مایونیز مایونیز بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں ملک کسی کو زیادہ پساند ہوتا ہے کسی کو کم تو یہ میں نے اسی حساب سے بنایا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پتلا بھی نہ ہو سارا بیٹر اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہ ہو کریمی کریمی سا مزے کا لگتا ہے تو یہ تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال کیے تھے مایونیز کے اور اس کے بعد جی اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ پیپر یعنی کہ سفید جو پسیو ہی مرچ ہوتی ہے نا وہ اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال کرنے ہاف ٹی سپون بہت لائٹ لائٹ سے میں نے رکھے تھے کیونکہ بچوں کو پساند ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو وہ پھر مرچوں والی کھاتے نہیں ہیں اس کے بعد جی بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا تھا کیونکہ نمک جو ہے نا وہ مایونیز میں بھی ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ کے ڈالنا چاہیے ابھی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل صحیح طرح سے کریم سین کی ملب آپس میں یک جان ہو جائے نا ساری چیزیں تو اس کے بعد اس کے اندر سبزیاں ایڈ کریں گے ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں اس کے اندر صرف تین سبزیاں یوز کی تھی گاجر اور بندگوپی اس کے بعد کھیرہ اور یہ تینوں چیزیں جو میں نے قدو کش کر لی تھی کھیرہ قدو کش کرنے کے بعد اس کا سارا پانی جو میں نے نچوڑ لیا تھے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ آپ نے نکال لینا ہے سارا ورنہ پورا کام خراب ہو جائے گا نیکس جس کے اندر میں نے چکن بوائل کیا ہوا تھا بریسٹ پیس اور وہ اس طرح سے ریشے بنا لیا تھے وہ ڈالا ہے اور ایک ہی انڈا جو ہے نا بوائل کر کے میں نے ڈالا ہے انڈا جو ہے نا آپ نے وہ اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے مطلب وہ ہارڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ جو نا رنی نہیں ہونا چاہیے جیسے میرے مجھے جلدی تھی اور میرے پاس ایک ہی انڈا تھا پہلے میں نے سوچا نہیں ڈالتی لیکن پھر میں نے سوچا چلو ڈال لیتے ہیں ا ایک ہے تو اس دن سنڈے تھا اور جو ہے نا مارکیٹم وغیرہ بند تھی اور ویسے بھی موڈ نہیں تھا میرا نیچے اترنے کا تو خیر وہ میں نے ڈال لی ساری چیزیں مکس کر کے ابھی اس کا جو ہے نا وہ اس طرح سے بیٹر ریڈی کر کے رکھ لیں گے آپ فریج میں رکھ لیں بے شک پہلے تو میں نے ساتھ ہی جو ہے نا یہ بریٹ لیا تھا وائٹ بریٹ ہے یہ یہ میں نے لیا تھا بیمبو کا جو ہوتا ہے نا وائٹ بریٹ 100% ناتورال ہوتا ہے تو میں نے سارے نکال دی تھے مجھے ی ایک ہے اس میں بیمبو کا پیکٹ شو کرنا لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں پچھلی سے پچھلی جب میں نے گروسری کی تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس میں دو ہوتے ہیں دونوں وائٹ ہوتے ہیں ایک جو بیمبو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایک ہنڈر پرسنٹ ناتورال ہوتا ہے اس میں جو ہے نا کوئی کوڈ ہوتا ہے اور نائج اس کے اندر ہوتا ہے نا وینہ گرید ہے الکول وینہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ والا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا کے تو اس طرح سے ج سینڈوچ کی شکل دے لیں گے ان کو یہ بڑے مزدار بنتے ہیں مجھے تو کافی پسند ہے میں لوگ کبھی کبار کھانے کے لیے ہر وقت تو کوئی بھی چیز کھائیں تو اس سے بندہ بور ہو جاتے ہیں تو یہ پہلے میں نے ایک دفعہ بنائے تھے آئی تینک لارائب کی بڑے پر تو کافی پسند آئے تھے سب کو تو آج میں نے سوچا چلو پھر سے بنا لیتے ہیں تو جیس طرح اس کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اور ان کو کیا کہتے ہیں ریپ کر لیں گے ریپ جو ہے نا آپ چاہیں تو نہ بھی کر رہیں لیکن یہ ہے کہ باہر لے کر جانا تھا تو میں نے سارے جو ہے نا وہ لگ لگ سے ریپ کیے تھے اچھا جی آج دوستوں کے محفیل ہے تو مجھے یاد آگیا ہے ایک سسٹر نے سپیشل مجھے میسج کیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ آپ اس موضوع پر ویڈیو بنائیں کہ باہر رہتے ہوئے فرنڈز کیسے بنائیں کیونکہ یہاں پر باہر رہتے ہوئے ہر ایک اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے یا کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے با تو کچھ چیزوں کے آپ بندے کا جو ہے نا اندر نہیں جان سکتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یا وہ کس سیچویشن سے گزر رہا ہے تو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ پراؤڈی ہے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ مو موڑ لیتے ہیں تو پھر اگلا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید آپ نے بھی جو ہے نا وہ مطلب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو بھی اس میں تو اسی لیے فرنڈز بنانا بہت � فرنڈز ہیں مطلب جتنا ہمارا گروپ ہے نا اتنا ہی ان کا بھی گروپ ہے تو بیسی کے لیے یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ فرنڈز بننے میں بہت جلدی مدد کرتی ہے اگر آپ کے ہزبنڈ یہاں پہ ہیں ان کی ظاہر سے بات ہے فیملی میں یہاں پہ سب سے پہلے تھی اپنے فرنڈز میں تو جیسے جیسے یہ لوگ آئے ہیں نا تو میں ان سب کو ظاہرہ اپنے گھر پر انوائٹ کرتی تھی تو وہ بات چیت کرنا پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کرنا تو اسی طرح سے ج کام دعا سٹارٹ ہوئی تو پھر آہستہ ہمارا بھی کافی زیادہ اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے بچوں کے آپس میں کافی زیادہ فرنڈشپ ہے تو مطلب ویٹ ہی کر رہی ہوتے ہیں سب لوگ پوچھ رہی ہوتے ہیں کب ملیں گے کب ملیں گے جیسے ہی موسم اچھا ہونا تو ہم لوگ لازمی کوئی نا کوئی پلان جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں ان کے علاوہ بھی نا میں نے یہاں پہ جیتی کوئی بھی فیملیز آتی ہیں تو میں سب سے پہلے ان کو جو ہے نا جا کے انوائٹ کرتی ہوں مطلب میرا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ پہلے سے رہ رہی ہوں کہ بندہ نیا آتا ہے اس کو نیا نیا فیل ہوتا ہے تھوڑا مطلب اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ بلکل تنہا ہو جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو میں لازمی ان کو انوائٹ کرتی ہوں کرتی تھی اب تک ابھی تو فیلحال کوئی خاص جو ہے نا وہ ہمارے آس پاس جو ہے نئی فیملی نہیں ہے یہ سارے نیو آئے ہیں کچھ کو دو سال ہو گئے ہیں کچھ کو تین سال ہو گئے ہیں جو میری پرانی ف ریلیشنشپ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بنا ہی رہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا فرینز بنانا بہت ضروری ہوتا ہے بلکل آپ تنہا گھر میں رہ رہے ہیں کہ نا آپ بلکل فیٹ اپ ہو چکے ہوتے ہیں اپنی سیم روٹین سے تو آپ کو لازمی جو نا وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی اکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے فرینز کے ساتھ باہر نکلے کہ ان پر جائیں یا کس کے گھر آنا جانا اور ایک دوسر سے اپنی جو پرابلمز ہیں وہ شیئر کر سکے اپنی جو خوشیاں ہیں وہ شیئر کر سکے تو یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں بے شک ہونا وہاں پہ آپ کے رشتہ دار اتنے سارے ہوتے ہیں سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا ہے باہر آپ کو لازمی فرینز بنانے ہی پڑتے ہیں تو میں نے جیسا کہ بولا کہ ہمارے جو ہزبنڈ ہیں وہ بھی آپس میں فرینڈز ہیں تو یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے دوستیاں مطلب بننے کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہزبنڈ کی بہت زیادہ مطلب فرینڈشپ نہیں ہوتی ہیں باہر یا ان کی فیملیز یہاں پہ دوسروں کی نہیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ظاہر سی باتیں پھر فرینڈشپ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے باہر کسی اور اگر عورت کو وہ دیکھیں گی پاکستانی تو ان کے ساتھ باہر تو تھوڑی سے سلامدہ ہو جائے گی لیکن وہ پاکی والی جو ہوتی ہیں فرینڈشپ یا کہیں آنا جانا وہ زیادہ ٹائم نہیں چلتا ہے کیونکہ آپ کو بہت س اسے طرح سے سبی کے ساتھ دوستی ہوئی ہے میں مطلب سب کو انوائٹ کرتی ہوں سٹارٹنگ میں میں سمجھتی ہوں میرا فرز ہے کیونکہ میں یہاں پر پرانی ہوں تو جو بھی نیا بندہ آتا ہے میں اس کو انوائٹ کرنے کے کوشش کرتی ہوں گھر پر یا ویسے باتچیت کرنے کی ان کی ہیلپ کرنے کی کہیں بھی کوئی کسی بھی جگہ پر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لینگویج کا مسئلہ آ رہا ہے کسی نے ہوسپیٹل جانا ہے کسی کے بچے کوئی پرابلم ہے تو وہ میں مطلب کوشش کرتی ہوں اگر مجھے کوئی بولے کہ آپ ہماری ہیلپ کر دے تو میں لازمی کرتی ہوں اپنے کام چھوڑ کے بھی اکثر جانا وہ میں بندے گلے کے ساتھ چال پڑتی ہوں تو یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کو ایک دوسرے کا حساس کرنا چاہیے یہاں پر اور باقی جو ہیں وہ پھر وہی بات ہے صحب اس مل اگر کوئی آ جائے تو اگر کوئی نہیں آنا چاہتا یا اگر نہیں اس چیز کو بڑھانا چاہتا تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو دوں گ ٹپ نمبر ٹو اگر آپ اکیلے رہتے ہیں آپ کو کوئی فرینڈ نہیں بن رہا یا آپ مطلب تنہائی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ نئے نئے آئے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس موقع ہے ویسے جن کے پاس بچے ہوتے ہیں جن کے ان کو تو ویسے ہی ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں اس روٹین سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی گھر پر بیٹھے ہوئے کوئی کام کریں جو آپ کو پسند ہو اپ جو آپ کو چیزیں پسند ہوتی ہیں نا وہ کریں اگر آپ کو مطلب ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ کسی لینگویس سکول میں اڈمیشن لے لیں لینگویس سیکھیں آس پاس لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں باہر پارک میں بچوں کو لے کر جائیں بچے بھی تھوڑے آپس میں گھلے ملیں گے کسی اور بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنے کے کوشش کریں گے تو بس اسی طرح اپنے آپ کو مصروف رکھیں کوئی بھی جو کام آپ کو پسند ہو وہ کرنے کوشش کریں جیسا کہ میں جب سٹارٹن میں تھی نا تو میں مطلب بہت زیادہ لوگ یہاں پہ نہیں تھے تو میں گھر پہ رہتی تھی میں کچھ نہیں کچھ سیکھتی رہتی تھی میں نے فیس بک سے ایک پیج جوائن کیا تھا جہاں سے میں نے کروشیا سیکھا تھا جو کہ مجھے بالکل اس کے لفظ بے بھی نہیں پتا تھی بس یہ ہے کہ خود کو مصروف رکھنا اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے گھر کے کام بندہ کتنے کر لیتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے بندہ پھر وہ بور رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب بور رہنے لگتا ہے اپنے ہائی کا شکار ہو جاتا ہے دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں کسی نہ کسی کام میں کوئی نہ کوئی کام آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے کچھ نہ کچھ جائے نہ وہ سیکھتے رہے ہیں آپ تو یہ ہی تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو جیسا کہ بچوں نے سٹارٹنگ میں بولا ہے کہ آنٹی کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ